ریواز لکھے حنومنہ تھانا کے انترگت بڑیہ چوراہے کے پاس تیز رفتار کار نے بائیک سبار کو رون دیا جنلی جانکاری کے انصار برہا نباسی رام سجیون اپنی گاؤں سے دور بازار کرنے جا رہا تھا وہیں روڈ کروس کرتے سمجھ یوپی کے اور سیارہ ہی تیز رفتار کار نے یوبک کو ٹکر مارتی اسی میں بائیک سبار قریب سو میٹر تک گھسٹتا رہا یوبک نے موقع پر ہی دم توڑ دیا ہے کٹنا کے بعد گرامیڈو نے کار کو روک لیا جبکہ چوالک موقع پا کر بھاگ نکلا حادثے کی جانکاری ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی ہے غصائی گرامیڈو نے یوبک کے شب کو رکھ کر چکا جام کیا ساتھی پولیس ادھکاریوں اور پور بیبیدھائک سخیندر سنگھ کے منانے پر گرامیڈو کا آکرشت تھما اس کے بعد شب کو پی ایم کے لیے بھی جا گیا آج رانسلیون ساکیت اور پپور کمرا لبک بیالیس ورس کسی کام سے گئے ہوئے تھے اپنی تلٹینا گاڑی کے ساتھ میں اور وہاں سے لوٹ رہتے تو بڑییا موڑ کے پاس میں ان کا ایک یو پی کی گاڑی جو کی ام جی ہیکٹا ہے اس سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان کا زیدن ہو گیا اور گاڑی ان کی بائیک پورویلر میں فز گئی تھے جس کا ان کا سریر کافی دور تک رشتا بوری طریقے سے گائل ان کی کٹنا اس سے پہ ان کی مرکل ہو گئی ہے پولس کے دوارہ نامہ کروائی کی جا رہی ہے اور پی ایم کے لیے باری کو روانہ کیا گیا یہاں پہ پپو جی ان کا نام ہے پپو حرجن ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس میں ایکسیڈنٹ کے بعد یہاں پہ اپنے موقع پہ آئے یہاں پہ ان کے جو بھٹنا ہے تو پیٹی ایکسیڈنٹل ہے اس میں جو وہاں ہے وہ بھی گیات وہاں ہے اس کے وہاں بھی کھڑا ہوا ہے اس میں پولیس اپنا کروائی آئے کر رہی ہے اور جو پراسپین کچار جیسے انتیسٹی ساہیتہ کے لیے جو پانچ ساہیتہ کے لیے جو پانچ ساہیتہ ہے ساہیتہ ساہیتہ کو بتا دیا گیا ہے اور کارمکار میں ان کا نام جیسے جوڑا ہوا ہے جو ساہیتہ راجی ساسن کی طرف سے ہے ساہیتہ راجی ساسن کی طرف سے ہے اور ایک گھر سے نکلے بڑھے یہ کے لیے کچھ کام سامانے لینے آئے وہاں سے نکلے ہم بھی ساتھ نکلے کیا نام ساہیتہ رام سے جیبان ساکے تو وہ لکھرے گھر سے بولے کہ تم چلو میں بولا کہ میں کھٹکھری آ رہا ہوں پھر وہاں سے کرانا کا سامان لینے پھر وہاں تمہیں کھٹکھری جیسے پہنچا ادھر سے تیرے گاؤں کا لڑکاتا اس طریقے کی لگاتار ایکسیڈنٹل گھٹنائیں گھٹتی ہیں جب سے خاص کریں ایم پی آئی ڈی سی روڈ بنی چاہے آپ کا یہ بڑھے گیا کا موڑ ہو چاہے آپ کا حنونا کے پاس جو ساہپور روڈ ہو اور اُدھر ماؤ گنت کا بائی پاس بجھاولی کے پاس یہ چار پانچ پوائنٹ ایسے ہیں جو لگاتار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں گاریاں اتنی تیزی سے چلتی ہیں کہ ایک دب سیدھے بہت سو جاتے ہیں